نئی اینٹی کرپشن کمیٹی بننے کے چند گھنٹوں بعد ہی گیارہ شہزادوں کو گرفتار کر لیا گیا جن میں چار موجودہ اور درجنوں ثابت قوزرہ شامل ہیں گرفتار شہزادوں کے نام سیغہ راز میں رکھے جا رہے ہیں سعودی نشریاتی ادارہ العربیہ نے بھی اس معاملے کی تصدیق کر دی ہے ہفتے کی شام ان تمام افراد کو ولی اہد محمد بن سلمان کے حکم پر گرفتار کیا گیا تھا صرف یہ ہی نہیں شاہی فرمان میں دو اہم وزارتوں داخلی سیکیورٹی اور معیشت کے وزیر بھی تبدیل کر دیئے گئے ہیں ادھر ولی اہد محمد بن سلمان نے تین اہم اداروں دفاع سیکیورٹی اور معیشت پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے جو اس سے قبل یہ عوضے الہدہ الہدہ خاندانوں کے پاس تھے نئی بننے والی کمیٹی کے پاس اساس منجمد کرنے اور سفری پابندیوں کے بھی اختیارات ہیں